موسیقی موسیقی میں پرانے جمانے کی محبت چاہتا ہوں میں پرانے جمانے کی محبت چاہتا ہوں یہ فیس بک انشٹا واتس اپ سے دور خطو پر رہنا چاہتا ہوں یہ بی بی بابو سونا چھوڑ کر کے یہ بی بابو سونا چھوڑ کر کے اسے میں پریمی کا کہنا چاہتا ہوں کبھی مندیر تو کبھی چورا ہے تو کبھی پیڑ کے چھاؤ کے نیچے اس کا گھنٹو بیٹھ کر انتجار کرنا چاہتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملنے آئے جب وہ مجھ سے ملنے آئے تو اسے جھوم کر ناستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں ہاں میں پرانے جمانے کی محبت چاہتا ہوں میں پرانے جمانے کی محبت چاہتا ہوں گھر والوں سے ہجار بہانے بنا کر کے اسے ملنا چاہتا ہوں اور جب وہ چھت پر کپڑے پھیلانے آئے جب وہ چھت پر کپڑے پھیلانے آئے تو اسے چھپ چھپ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں اگر لگ گئی میرے ہاتھوں پر چھوٹ کبھی اگر لگ گئی میرے ہاتھوں پر چھوٹ کبھی تو اس کے آنچل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنی چھوٹ پر باندھنا چاہتا ہوں ہاں میں پرانے جمانے کی محبت چاہتا ہوں میں پرانے جمانے کی محبت چاہتا ہوں میں تیری سادھی میں جرور آؤں گا میں تیری سادھی میں جرور آؤں گا تیری بیوفائی کی داستان سب کو سناؤں گا تجھے اپنے ہاتھوں سے بھی سجاؤں گا تجھے اپنے ہاتھوں سے بھی سجاؤں گا اور تجھے منڈپ میں بھی بیٹھاؤں گا کچھ اس قدر میں اپنی محبت کو دپناوں گا میں تیری سادھی میں جرور آؤں گا کھانے کا نیوالہ تو میرے حلق سی نیچے جائے گا نہیں مگر جہر سمجھ کر میں سارا نیوالہ کھاؤں گا تیرے پسند گانے پر میں پوری رات ناچوں گا تیرے پسند گانے پر میں پوری رات ناچوں گا کچھ اس قدر تیری بے اوفائی کی داستان سناوں گا میں تیری سادی میں جرور آوں گا تیرے دیئے گئے تحفے سے میں تیرے بستر کو سجاؤں گا تیرے دیئے گئے تحفے سے میں تیرے بستر کو سجاؤں گا تیرے دیئے گئے پر فیوم سے میں روم کو مہکاؤں گا تیرے دیئے گئے پر فیوم سے تیرے روم کو میں مہکاؤں گا تو پوری رات گجارے گی کسی گیر کی باہوں میں تو پوری رات گجارے گی کسی گیر کی باہوں میں یہ سوچ سوچ کر نہ جانے خود کو کتنی موت میں ماروں گا میں تیری سادی میں جرور رہوں گا میں تیری سادی میں جرور رہوں گا جب تُو ساتھ پھیرے لے گی جب تُو ساتھ پھیرے لے گی تو اپنے دل کو نکال کے اگنی کنڈ میں جلاؤں گا کچھ اس قدر میں اپنی محبت کا انتیم سنسکار کر جاؤں گا میں تیری سادی میں جرور رہوں گا میں تیری سعادی میں جاروں رہاں گا میں نے لکھا دو مجھب ہندو اور مسلمان کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں بہت پیار کرتے ہیں بٹ ملنی پاتے ہیں تو اس پر لکھا ہے کہ میں ہندو کا لڑکا تھا وہ مسلمان کی لڑکی تھی میں ہندو کا لڑکا تھا وہ مسلمان کی لڑکی تھی میں سہر کا آوارا سا وہ گاؤں کی بھولی سی لڑکی تھی گھروارے سے چھپ چھپ کر باتیں کیا کرتی تھی کبھی ہسایا کرتی تھی تو کبھی رولایا کرتی تھی میں اس میں سانس لیا کرتا تھا وہ مجھ میں سانس لیا کرتی تھی میں ہندو کا لڑکا تھا وہ مسلمان کی لڑکی تھی محبت ہماری سچی تھی محبت ہماری سچی تھی مگر قسمت نہیں اچھی تھی محبت ہماری سچی تھی مگر قسمت نہیں اچھی تھی گھر والوں سے چھپ چھپ کر ہم سے باتیں کیا کرتی تھی گھر والوں سے چھپ چھپ کر ہم سے باتیں کیا کرتی تھی میں پیار پاگل مجرو بن گیا تھا تو وہ بھی لیلا بن چکی تھی گھر والوں کی مرجی سے اس کی سادی ہو چکی تھی گھر والوں کی مرجی سے اس کی سادی ہو چکی تھی میں گھر کے پنکھے میں جا لٹکا تھا تو وہ جہر کھا کے کسی کونے میں پڑی تھی میں گھر کے پنکھے میں جا لڑکا تھا تو وہ جہر کھا کے کسی کونے میں پڑی تھی ہماری بس اتنی سی گلتی تھی کہ میں ہندو کا لڑکا تھا وہ مسلمان کی لڑکتی میں ہندو کا لڑکا تھا وہ مسلمان کی لڑکتی تو ایک بار آ تو سہی تو ایک بار آ تو سہی مجھے اپنے سینے سے لگا تو سہی تیرے ہر درد کو میں اپنے سینے سے لگا لوں گا تیرے ہنسی کو اپنے ہوتوں پر سجا لوں گا تو کہتی ہے نا کہ تجھے چاہ بنانے نہیں آتا تجھے چاہ بنانے نہیں آتا تجھے اپنے ہاتوں سے چاہ بنا کے پلاؤں گا اور تیرے بستر کو بھی سجاؤں گا تو ایک بار آ تو سہی جب تُو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراج ہو جائے جب تُو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراج ہو جائے تو تجھے چھوٹے بچے کی ترہ مناؤں گا اور اگر تُو سو سال کی بھی ہو جائے اگر تُو سو سال کی بھی ہو جائے تو ابھی تجھے دیوانوں کی ترہ محبت کروں گا تُو ایک بار آ تو سہی خواب سجایا تھا جو اب ٹوٹنے لگا ہے اگر خواب سجایا تھا جو اب ٹوٹنے لگا ہے یہ آنکھ بھی اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹنے لگا ہے کہ اس تنہا بھری جندگی میں کچھ اس قدر اکیلا ہو گیا ہوں کہ اب آئینہ بھی مجھے دیکھ کر اداس ہونے لگا ہے اب آئینہ بھی مجھے دیکھ کر اداس ہونے لگا شکریہ